ایک سپیشلائزڈ سنس آرگن ہے جو کہ ویجوال امیجز کو ریسیف کرنے کی اصلاحیت رکھتی ہے ان ویجوال امیجز کو پھر برین تک پہنچایا جاتا ہے اگر ہیومن آئے کا ہوریزنٹل کروس سیکشن ویو دیکھا جائے تو اس سے ہمیں آئے کے کچھ میجر پارٹس شو ہوتی ہیں آئے میں ٹیشوز کی تری لیئرز پریزنٹ ہوتی ہیں جن میں سب سے آؤٹر فائبرس لیئر ہے جو کہ سیکلیرہ اور کورنیا پر مشتمل ہوتی ہے سیکلیرہ آئی کا وائٹ پارٹ ہے جو کہ آؤٹر موسٹ لیئر میں پریزنٹ ہوتا ہے اور آئیس کی شیپ کو منٹین کرتا ہے کورنیا بھی آئی کی آؤٹر لیئر میں پریزنٹ ہوتا ہے کورنیا آئیس میں انٹر ہونے والی لائٹ ریس کو ریفریکٹ کرتا ہے کورنیا کنویکسٹ شیپ ہوتا ہے اگر ہیومن آئی کی میڈل لیئر پر بات کی جائے تو میڈل لیئر ویسکولر لیئر ہے اسے ویسکولر لیئر اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ آئی کو بلڈ ویسلز پروائیڈ کرتی ہے میڈل لیئر میں کاروائیڈ سیلیری باڈیز اور آئیرس پریزنٹ ہوتی ہیں کاروائیڈ چوکلیٹ ڈی براؤن کلر کا ہوتا ہے لائٹ آئی میں انٹر ہونے کے بعد ریٹنا میں پریزنٹ سنسری ریسپٹرز کو سٹیمولیٹ کرتی ہے اور پھر کاروائیڈ میں ایبزارب ہو جاتی ہیں سیلیری باڈیز کاروائیڈ سے انٹیریرلی کانٹینیو ہوئی ہوتی ہیں اور ان میں سیلیری مسلز بھی پریزنٹ ہیں سیلیری مسلز فنکٹرز پر مشتمل ہوتے ہیں آئے میں پریزنٹ لینس بھی سیلیری باڈیز سے اٹیشٹ ہوتا ہے لینس کی اٹیجمنٹ سسپنسری لگمنٹ کے تھرو ہوتی ہیں آئے کی میڈل لیئر میں آئیرس بھی پریزنٹ ہے آئیرس آئی کا ویزیبل پارٹ ہے اور یہ ڈیفرنٹ پیپل میں ڈیفرنٹ کلر کا ہوتا ہے آئیرس کارنیا کے بیہائنڈ اور لینس کے فرنٹ پر پریزنٹ ہے آئیرس آئی کی انٹیریر سیگمنٹ کو انٹیریر اور پوسٹیریر چیمبر میں ڈیوائیڈ کرتا ہے ان چیمبرز میں فلیوڈ پریزنٹ ہوتا ہے جو کہ سیلیری باڈی کے اپیتھیلیل سیلز سکریٹ کرتی ہیں آئیرس ایک سرکولر باڈی ہے جس کے اندر پیگمنٹ پریزنٹ ہیں آئیرس کا کلر ان پیگمنٹ کی وجہ سے ہی ہوتا ہے آئیرس کے سنٹر میں ایک اپیرچر پریزنٹ ہے جسے پیوپل کہتے ہیں یہ ہماری آئی کا وہ پارٹ ہے جہاں سے لائٹ ہماری آئی میں انٹر ہو رہی ہوتی ہے لینس آئی کا وہ سٹرکچر ہے جو کہ آئیس میں انٹر ہونے والی لائٹ ریس کو ریفریکٹ کرتا ہے اس کی تھکنس کو سیلیری مسلز کنٹرول کرتے ہیں آئی کی سب سے انر لیئر نروس ٹیشیو سے مل کر بنی ہے جس میں ریٹنا پریزنٹ ہوتا ہے ریٹنا آئی میں پریزنٹ بہت ہی ڈیلیکیٹ سٹرکچر ہے اس کے علاوہ لائٹ سنسیٹیو ریٹنا میں کچھ سیلز پریزنٹ ہوتی ہیں جنہیں کونس اینڈ روٹ سیلز کہتی ہیں روٹس اینڈ کونس میں کچھ ایسے پیگمنٹ پریزنٹ ہیں جو آنے والی لائٹ ریس کو نرو امپلس میں کنوارٹ کرتی ہیں اور پھر ان نرو امپلسس کو برین کی طرف سینڈ کر دیا جاتا ہے اگر آئے کی بلڈ سپلائے پر بات کی جائے تو آئے کو اکسیجنیٹڈ بلڈ سیلری آرٹریز اور سینٹرل ریٹنل آرٹریز پروائیڈ کرتی ہیں جبکہ آئے سے ڈی اکسیجنیٹڈ بلڈ کا ڈرینیج بہت سی وینز کے ذریعے کیا جاتا ہے جن میں سینٹرل ریٹنل وینز وغیرہ شامل ہیں لائٹ کورنیا کے ذریعے سے آئے میں انٹر ہوتی ہے کورنیا آئیرس اور پیوپل کے فرنٹ پر پریزنٹ ایک کاروڈ ڈلیئر ہے کورنیا ایک پروٹیکٹیف کورنگ کے طور پر کام کرتی ہے کورنیا سے پاس ہونے کے بعد لائٹ پیوپل سے پاس ہوتی ہے پیوپل آئی کی میڈل میں پریزنٹ ایک بلیک ڈاٹ ہے آئیرس جس نے پیوپل کو سراؤنڈ کیا ہوتا ہے وہ آئے میں انٹر ہونے والی اماؤنٹ آف لائٹ کو کنٹرول کرتا ہے جب اردگرد کا انوائرمنٹ ڈارک ہو تو آئیرس زیادہ لائٹ کو آئے میں انٹر ہونے کی اجازت دیتا ہے اور اس کے آپوزٹ سائٹ پر جب سراؤنڈنگز کا انوائرمنٹ برائٹ ہوتا ہے تو آئیرس لیس لائٹ کو آئی میں انٹر ہونے کی اجازت دیتا ہے آئیرس کے پیچھے لینس پریزنٹ ہوتا ہے لینس اپنی شیپ کو چینج کرتے ہوئے ریٹنا پر لائٹ کو فوکس کرواتا ہے سیلری مسلز کے ایکشن کی ذریعے سے لینس اپنا سائز چینج کرتا ہے قریب پڑے اوبجیکٹس پر فوکس کرنے کے لیے لینس تھکر ہو جاتا ہے جبکہ دور پڑے اوبجیکٹس پر فوکس کرنے کے لیے لینس تھنر ہو جاتا ہے لینس سے پاس ہونے کے بعد لائٹ ریس ریٹنا پر فوکس ہو جاتی ہے ریٹنا کا سب سے سنسٹیف پارٹ میکیولا ہے میکیولا میں ملینز کی تعداد میں کون سیلز پریزنٹ ہوتے ہیں میکیولا میں کون سیلز کی ہائی دنسٹی کی وجہ سے ہی ہمیں ویول امیجز زیادہ ڈیٹیلڈ نظر آ پاتی ہیں ریٹنا میں پریزنٹ فوٹو ریسیپٹرز امیجز کو الیکٹریکل سیگنلز میں کنوارٹ کرتے ہیں یہ سیگنلز آپٹک نرف کے ذریعے سے برین تک پہنچتے ہیں کون سیلز کے ذریعے سے ہم کلرز کی ایڈنٹیفیکیشن اور ابجیکٹس کی ڈیٹیلڈ ویجوالیزیشن کرتے ہیں روڈ سیلز نائٹ ویجن اور پیریفرل ویجن کے لیے ریسپونسیبل ہوتے ہیں روڈ سیلز کون سیلز کی نسبت زیادہ تعداد میں پریزنٹ ہوتے ہیں اور لائٹ کے لیے بہت زیادہ سنسٹیف ہوتے ہیں تو حوپسو آج کی اس ویڈیو سے آپ کو کچھ نہ کھو